بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر میں ہم ایک ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک کا نام ہے دی جنرل ایکویشن دی جنرل ایکویشن آف سیکنڈ ڈگری ٹھیک ہے تو جنرل ایکویشن آف سیکنڈ ڈگری کا ٹاپک ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اب تک ہم نے جو ہے سٹینڈرڈ ایکویشنز پڑی ہیں کونک سیکشنز میں سٹینڈرڈ ایکویشنز میں کس کس کی ہم نے ابھی تک پڑھی ہے سرکل کی بھی پڑھ چکے ہیں پیراولا کی پڑھ چکے ہیں الیپس کی پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ ہائپر بولا کی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں تو اب ہم تھوڑا سا جنرل ایکویشن کی طرف آتے ہیں یعنی کہ ساری کونکس کی ایک جنرل ایکویشن کیا بنتی ہے تو وہ جنرل ایکویشن ہے اے ایکس سکیر پلس بی وائی سکیر پلس جی ایکس پلس ایف وائی پلس سی اس ایکول ٹو زیرو تو یہ ہمارے پاس جنرل ایکویشن ہے کونکس کی اور اس کی اب نیچر ہم نے جو ہے کروز کی دیکھ رہی ہے مطلب نیچر آف کروز کس کی بیس پہ ہم جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایکویشن سرکل کی ہو سکتی ہے یا پھر یہ ایکویشن پیراولا کی ہو سکتی ہے یا کس کی ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں جو کوفیشنٹس اے ہیں اور کوفیشنٹ بی ہے یہ کوفیشنٹ اے ہیں اور یہ کوفیشنٹ بی ہے تو ان دونوں کوفیشنٹس پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ کیسز ہم ڈسکس کرتے ہیں سپوس اے کی ویلیوز جو ہے اے کی ویلیو بی کے ایکول آجاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اے اور بی آپس میں ایکول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اے اور بی جو ہے وہ زیرو نہیں ہونے چاہیے تب کیا ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب کنڈیشن بنتی ہے اگر اے اور بی دونوں ایکول ہو جائیں تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایکول رکھ کے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں تو میں ان کو لکھ سکتا ہوں اے ایکس سکیر پلس اے وائے سکیر مطلب بی کی جگہ میں پھر اے یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یا بی کی جگہ اے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی تو سچ ایز اسی طرح سے رہ گی ایکویجن تو ان دونوں میں سے اب اے ہم کومن لے سکتے ہیں ایکس سکیر پلس وائے سکیر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جی ایکس اور ایف وائے یہ تو سیم اسی طرح سے رہیں گے جی ایکس پلس ایف وائے پلس سی اس ایکول ٹو زیرو تو اب یہ ہے کہ اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اگر میں اس پوری ایکویجن کو اے سے ڈیوائیڈ کر دوں تو کیا ہوتا ہے ایکس سکیر پلس وائے سکیر پلس جی اوور اے ایکس ٹھیک ہے مطلب ہم نے پوری ایکویجن کو اے سے ڈیوائیڈ کر دی ہے تو یہ ایف اوور اے وائے پلس سی اوور اے اس ایکول ٹو زیرو بن جاتا ہے تو یہ ایکویجن جو ہے یہ ایکویجن سرکل کی ہے اگر آپ نے سرکل کی ایکویجن آپ گر آپ کو یاد ہو تو یہ ایکویجن سرکل کی ایکویجن بنتی ہے بالکل اسی سے ریزمبلنس ہے اس کی ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ which represents it represents circle ٹھیک ہے اور circle کے پھر elements کیا بنیں گے elements اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ center ہم بتانا چاہیں اسی equation کے مطابق center point جو ہے وہ minus g over 2a اور minus f over 2a یہ ہمارے پاس center point بن جاتا ہے اور radius اگر آپ اسی circle کا بتانا چاہیں تو radius جو ہے وہ g square over 4a square plus f square over 4a square minus c over a یہ ہمارے پاس جو ہے radius بن جاتا ہے اور center point یہ بن جاتا ہے اس equation کو مطابق اور ہم نے کہا کہ یہ equation ہے یہ circle کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اب اسی general equation کو میں اگر لے کر چلوں ٹھیک ہے اسی general equation کو میں اگر لے کر چلوں اس میں a اور b کو ہم discuss کریں جب a اور b آپس میں equal ہوں اور not equal to zero ہوں ٹھیک ہے مطلب نہ a zero نہ b zero دونوں آپس میں جب دونوں کی values equal ہوں تو یہ circle کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ equation circle کو represent کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اب ہم second وہ بھی دیکھ لیتے ہیں condition کہ اگر a اور b equal نہ ہو پہلے تو ہم نے دیکھا نا first میں a اور b آپس میں equal ہیں اب ہم کہتے ہیں a اور b آپس میں equal نہ ہو تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی discuss کر لیتے ہیں کہ دونوں جو ہیں same sign ہو دونوں کے یعنی کہ اگر ایک positive ہے دوسرا بھی positive ہونے چاہیے اگر ایک negative ہے تو دوسرا بھی negative ہونے چاہیے تو ہم کہیں کہ and both are both are of same sign and both are of same sign دونوں کے سائن دونوں نگٹیو ہون یا دونوں پھر positive ہون تو ہمارے پاس کیا مطلب بنتا ہے کس کی ایکویجن بنتی ہے پھر ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں ax² plus gx ٹھیک ہے مطلب x کی terms میں الادہ سے لکھ رہا ہوں plus b y² plus f y plus c is equal to zero ٹھیک ہے تو اب اس میں سے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ میں اگر اس میں سے a common لوں تو کیا ہوگا اس میں سے میں a common لوں تو یہ بن جاتا ہے x² plus g over ax ٹھیک ہے اور اس میں سے میں b common لے لوں تو کیا بنے گا y² plus f over b y اور c کو میں ہم right side پہ لے جاتے ہیں تو یہ –c بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں جو brackets میں میں term لکھی ہیں ان کا میں square یعنی کہ complete کرنا چاہوں تو کیا بنے گا x² plus جو ہے یہ اگر 2ab ہے تو b² کیا بنے گا پھر g over ax یعنی کہ پھر یہ بن جاتا ہے g² g² over 4a² مطلب g over 2a² بن جگے نا اگر یہ 2ab کے equal ہے تو یعنی کہ میں complete square یہاں پر use کر رہا ہوں ٹھیک ہے g² over 4a² بن جاتا ہے اس کے علاوہ plus b into y² plus f over by plus اس کا بھی square complete کروں تو f² over 4b² square یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ میں نے خود سے terms ایڈ کی ہیں یہ دو terms جو ہیں ان کو میں highlight کر دیتا ہوں یہ term میں نے خود سے ایڈ کی ہے یہ term بھی میں نے خود سے ایڈ کی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں right side پہ بھی پھر یہی کام کرتے ہیں کہ ہم یہ دونوں terms ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ equation میں کوئی وہ disturbance نہ آئے ٹھیک ہے plus جو ہے g² over 4 g² over 4a² plus f² over 4b² ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ہمارے پاس آجاتی ہے یہ equation یہ complete square کر کے ہم نے جو ہے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس کو میں whole square کی فارم میں لکھ سکتا ہوں چلے ہم لکھتے ہیں a into x plus g over 2a کا whole square یہ بن جاتا ہے plus b into جو ہے یہ وہی term اب کس کا whole square بنے گی جو bracket ہے یہ ہے y plus f over 2b کا whole square بن جاتا ہے ٹھیک ہے is equal to g² over 4a plus f² over 4b اور بلکہ یہ تو ہم نے خود سے ایڈ کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا g square over 4a plus f square over 4b بلکہ ہم نے یہ square نہیں ہاں پر آتا ٹھیک ہے یہ خالی b آتا ہے a اور بھی آتا ہے اچھا minus c already موجود ہے اچھا اب اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں میں اگر اس کو اس پوری term کو x کہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا a x square plus اس پوری term کو میں y کہوں تو b y square ٹھیک ہے is equal to آ باقی term تو as it is آ جائیں گی g square over 4a plus f square over 4b minus c is equal to k مطلب کہ یہ پوری کی پوری term آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ constant ہے چلی ہم یہاں پہ k نہیں لکھتے اس پوری term کو میں k کہہ دیتا ہوں یہ constant ہے is equal to k کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ax square plus b y square is equal to k ٹھیک ہے اور اب میں ایسا کرتا ہوں کہ right side کو one بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لئے مجھے دونوں sides پہ جو ہے k سے ڈیوائیڈ کرنا بڑے گا ٹھیک ہے ax square over k plus p y square over k is equal to one ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آ جاتی ہے term اس کے علاوہ اگر میں اس کو 20 square کی فارم بریکھنا چاہوں تو کیا ہوگا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اب a کو میں اگر constant کو نیچے لے کے آنا چاہوں تو میں اس کو کہوں گا ax square over k over a ٹھیک ہے بلکہ a یہاں سے اوپر سے ختم ہو جائے گا پھر k over a ٹھیک ہے اور اس کو square کی فارم میں لکھنا چاہوں تو اس کا square root کا square میں لکھ سکتا ہوں اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں y square over k over b اور اس کے whole square root کا square is equal to one اب یہ آپ equation دیکھیں تو یہ کس سے اس کی resemblance ہے یہ ellipse کی equation آپ اگر اس سے compare کریں تو بالکل same وہی equation بنتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے standard equation of ellipse ہے اور ellipse کی equation کب بنی جب a is not equal to b ہے اور both r سے off same sign ہے یعنی کہ دونوں کا sign جو ہے وہ same ہوگا یا positive ہوں گے یا دونوں negative ہوں گے اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ third situation بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ a اور b آپس میں equal نہ ہوں ٹھیک ہے پچھلے میں ہم نے کیا کہا تھا last case میں کہ دونوں کے sign جو ہیں وہ same ہونے چاہیے تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دونوں کے sign جو ہیں وہ opposite ہیں and both have both have opposite sign opposite sign ٹھیک ہے دونوں کے sign opposite کس طرح سے مطلب کہ a اگر positive ہے تو b negative ہوگا b اگر positive ہے تو a negative ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے equation پھر کیا بنتی ہے equation میں یہاں پر لکھوں گا a x square a x square بلکہ minus یہاں پر آئے گا a x square minus b y square plus g of x plus f y plus c is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم اس میں بھی وہی case جو جس طرح سے last case میں ہم نے کیا کہ a کو میں لکھ لیتا ہوں بلکہ x بلکہ x کی terms الہدہ سے میں لکھ لیتا ہوں x square اور plus g over a x جس طرح سے last case میں ہم نے کیا بلکل اس طرح سے g square over 4 a square ٹھیک ہے اور y والی term جالہدہ سے اس میں سے b common آ رہا ہے اور common بلکہ ہم نے خود لینا ہے کیونکہ کوفشنٹ ہم باہر نکار رہے ہیں تو y square plus بلکہ minus یہاں پر آئے گا y square minus f over b y by اس میں ہم نے ایڈ کیا کرنا ہے square complete کرنے کے لیے f square over 4 b square ٹھیک ہے تو is equal to کیا ہوگا جو ہم نے terms خود سے ایڈ کی ہیں وہ یہاں پہ بھی ہم ایڈ کریں گے f square over 4 b اور minus c اب اس equation کو آپ دیکھیں میں اس کو لکھ سکتا ہوں completing square اگر یعنی کہ square complete ہو چکا ہے تو اب میں اس کو لکھ سکتا ہوں x plus g over a بلکہ g over 2 a square ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے بعد یہ minus sign ہے یہاں پر minus b into y minus f over 2 b square بن جاتا ہے is equal to m ڈا x ڈا x ڈا x ڈا x ڈا x اس میں سے بھی بالکل سیم اسی طرح سے میں رائٹ سائیڈ کو 1 بنانا چاہوں گا تو یہ بنے گا ax² minus b y² is equal to m by m اور یہاں پہ بھی m سے ڈیوائیڈ کیا یہاں پہ بھی m سے ڈیوائیڈ کیا تو اب ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ m by a اور اس کے سکر روٹ کا whole square جس طرح سے last case میں بھی ہم نے کیا تھا y² over m over b اس کے سکر روٹ کا سکر is equal to 1 مطلب کہ اب یہ ہمارے پاس equation آئی ہے ٹھیک ہے result میں یہ کس سے اس کی resemblance ہے یہ resemblance ہے hyperbola سے تو یہ hyperbola کی equation بن جاتی ہے اور hyperbola کب آتی ہے general equation سے general konic equation سے جب a اور b آپس میں equal نہ ہو اور دونوں جو ہیں opposite sign zone کے opposite sign zone تب جا کے ہمارے پاس یہ بنتی ہے اچھا اب fourth پہ آتے ہیں ہم fourth میں یہ ہے کہ یا پھر a zero ہونا چاہیے یا پھر b zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے دونوں zero نہ ہو بلکہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ zero ہو جائے تو ہم اس میں ایسا کرتے ہیں کوئی ایک zero ہونا چاہیے تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اے کو zero نہیں رکھتے ابھی ٹھیک ہے b کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ b جو ہے وہ zero ہو گیا ہے تو اس case میں ہمارے پاس جو ہے equation کیا بن جاتی ہے equation میں put کر دیں b کو zero تو آپ کے پاس equation آجاتی ہے ax square ax square plus gx plus fy plus c is equal to zero ٹھیک ہے تو اب اس میں سے بھی ہم نے جو ہے بالکل سے ان دونوں میں سے یعنی کہ a کامل لینا ہے تو ایک سکر پلس ایک سکر پلس جی اوور اے ایکس اور پلس جی سکر اوور 4a سکر ٹھیک ہے is equal to minus fy minus c پلس جی سکر اوور 4a تو یہ ہمارے پاس جو ہے equation آجاتی ہے ٹھیک ہے مطلب میں نے یہ اس کو completing square بنایا اور fy اور c کو میں right side پہ لے گیا اور یہ میں نے خود سے ایڈ کیا تھا اس کے لئے right side پہ مجھے ایڈ کرنا پڑا completing square کے لئے اب ہم اس کو square کمپلیٹ کر کے لکھ لیتے ہیں x plus g over 2a یہ whole square بن جاتا ہے z equal to اب minus fy تو اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے اگر اس میں سے بھی میں f کامل لے لوں minus f کامل لے لوں تو یہ کیا بنتا ہے y plus c over f ٹھیک ہے minus g square over 4af یہ آجاتے ہیں ہمارے بس ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے اگر میں یہ term پوری کی پوری جو ہے x کے equal suppose کر لوں تو یہ ax بن جاتا ہے is equal to minus f into اب یہ پوری term اس میں y variable آ رہا ہے تو اس کو میں y suppose کر رہتا ہوں پوری کی term کو ٹھیک ہے minus fy اور اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ equation کس کے یعنی کہ equal آ رہی ہے اس کے ساتھ ہے تو یہ parabola کی equation بن جاتی ہے parabola ٹھیک ہے تو مطلب ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کہ ہمارے پاس جو equation ہے second degree کی general equation میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ax² plus by square plus gx plus fy plus c is equal to zero یہ ہمارے پاس جب equation ہے second degree کی equation ہے ٹھیک ہے general equation ہے تو اس میں یہ represent کس کو کر رہی ہوتی ہے it represents represents a circle ایک circle کو represent کرے گی تب جب a is equal to b ہو اور یہ دونوں equal to zero نہ ہو ٹھیک ہے اور second case میں ہم نے دیکھا کہ یہ represent کر رہی ہوتی ہے ایک ellipse کو an ellipse ٹھیک ہے اور کب represent کر رہی ہوتی ہے if a is not equal to b جب a b کے equal نہ ہو اور دونوں کے سائن جو ہے وہ same ہو and both both are of same sign are of same sign ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے third condition میں دیکھا کہ یہ equation جو ہے یہ represent کر رہی ہوتی ہے a hiperbola کو hiperbola کو represent کر رہی ہوتی ہے اور hiperbola کو کب represent کر رہی ہوتی ہے if a is not equal to b a b کے equal نہ ہو and both have and both have opposite signs دونوں کے sign آپس میں opposite ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ fourth condition میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو general equation ہے second degree equation یہ ایک parabola represent کر رہی ہوتی ہے a parabola اور parabola کو کب represent کر رہی ہوتی ہے جب یا تو a equal to zero ٹھیک ہے either either a equal to zero یا پھر یا پھر b equal to zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ چار اس میں سے کونکس بن جاتے ہیں ایک equation میں سے اور چاروں کے چار جو ہیں وہ a اور b کی values پر depend کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہاں پر ہم نے جو ہے جنرل equation کو discuss کیا اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہے مصلاب classification کونکس کی discriminant کی بیس پر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میرے پاس equation ہے میں یہاں پر ایک equation لکھتا ہوں یعنی کہ general equation ہی اسے ہم بولیں گے second degree کی ٹھیک ہے ax² plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to zero یہ اگر ہمارے پاس general equation ہے تو پھر ہم discriminant کی بیس پر اگر decide کریں تو اس کا discriminant کس کے equal آتا ہے discriminant equal آتا ہے x² minus ab ٹھیک ہے اور یہ discriminant جو ہے اگر less than zero ہو تو کیا ہوگا greater than zero ہو تو کیا ہوگا ٹھیک ہے x²-ab جو ہے وہ less than zero ہو تو کیا ہوگا تو یہ ellipse یا پھر circle کو represent کر رہی ہوگی ٹھیک ہے ellipse یا پھر circle کو represent کر رہی ہوگی اور یہی discriminant x²-ab اگر equal to zero ہو تو یہ ایک parabola کو represent کر رہی ہوگی a parabola ٹھیک ہے اور third میں یہ کہ x²-ab یہ discriminant جو ہے اگر greater than zero ہو تو یہ کس کو represent کر رہی ہوگی ایک hyperbola کو ٹھیک ہے a hyperbola کو represent کر رہی ہوگی تو مطلب یہ چیزیں بھی ہمیں mind میں رکھنی ہیں تو یہاں پر lecture کا time complete ہو چکا ہے lecture یہاں پر ختم کرتے ہیں اور next lecture میں ہم اس سے related exercise یعنی کہ 6.9 solve کریں گے